ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدی کی نظر پرگام میں ہمارے سہر نے بلایا ہے اور فیروز بھائی اور ہمارے پسپندر پور جی سہر کو سن کے بڑا اچھا لگا بڑا ہی ڈیسینٹ اور بڑا اچھا پرگام ہوا ایسے ہی پرگام ہونا چاہیے کیونکہ ایسے پرگام کم دکھنے میں آ رہے ہیں کم سننے میں آ رہے ہیں کیونکہ گیت سنگیت جو ہوتا ہے ذہنی سکون کے لیے ہوتا ہے اور اپنے آتما کی سکون کے لیے ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگا مجھے یہاں پر آ کر میں نے تھوڑی سی کامیڈی کی ہے گانا بھی میں گایا اور سرکا بھی گانا بہت اچھا فلم دوستی کا آپ نے گایا بہت اچھا لگا اور سارت تو ہمارے چار چند لگا دی آج کے اس پرگام میں تو میں چاہتا ہوں ایسے ہی پرگام ہوتے رہے آج آپ کے چینلوں کے مادھیم سے زریعے جو ہے یہ ریپورٹ پہنچے کے بھائے آج کا پرگام اتنا بڑی آیا ہے کہ سورج کو دیپک دکھانے والی بات ہے اتنی خوبصورت رات اتنی خوبصورت شاید زندگی میں کبھی کبھی آتی ہے شکریہ نمسکار بہت بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سناتے ہوئے بولتے ہوئے آپ سب کو کہ گولڈن میلوڈیز یہ شام مستانی کا سفر جو ہمارا یہاں پہ شروع ہوا تھا بہت ہی پیارا رہا جتنے سنکار یہاں آئے تھے وہ بھی بہت پیارے تھے اور بہت بہترین گانوں کو ہم لوگ نے سیلیکٹ کیا اور وہ یادیں جو رفی صاحب جو چھوڑ گئے ہیں لتا جی چھوڑ گئے ہیں اور مکیج جی چھوڑ گئے ہیں آشا جی چھوڑ گئے ہیں وہ یادوں کو اور ان کے گانوں کو ان کے نغموں کو ہم لوگوں نے آج گنایا ہے تو اس میں بھرپور تاؤن ہمارا رہا ہے سارے سنگرز کا اور خاص طور کے ہمارے جو آج کے اس پروگرام کے کوانڈینیٹر ہے راما چندرہ صاحب ان کو یہ شائع جاتا ہے اور ساتھ ہی جتنے بھی ہمارے آج کے سنگرز یہاں پہ ہے جو بھی پارٹسپیٹ کرے ہیں جو پرفارم کرے ہیں ان کی بھی خابل تعریف بات کرنا ہے بہت ہے کیونکہ یہ جو پروگرام ہوا ہے ان سبھی کے بدلت آج کامیاب ہوا ہے اور ایک خاص بات سب سے بڑی بات جو آڈینس بیٹھی ہے ان کا جو اتنی محبت ہمارے لئے دکھائے ہیں ان لوگ وہ بہت دیکھ کے خوشی ہوئی ہے اور اسی طرح سے ہم پروگرامز کرتے رہیں گے اور یہ پروگرامز کو کنٹینیو کیا جائے گا نیکس پروگرام اناؤنسمنٹ ہمارے سر کرے گے کیونکہ ہمارے سر کے ہاتھ میں یہ سب ہے ان کا منیجمنٹ پورا ان کے ہاتھ میں تو میں اگلی آواز آپ سب کو سنانا چاہوں گا رامت شدر صاحب کی یہ شام مستانی ہے تو اس لئے یہ شام تو صحیح بھی مستانی ہی رہی ہے بہت اچھا پروگرام ہویا ہے اور سب لوگوں نے بہت اچھا گیا ہے سب سے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے کو کہ پبلک کو بہت پسند آتے ہیں پرانے گانے اور ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ نئے گانے نہیں ہم نے اس بار گائے پرانے گانوں کو ہم نے صرف لے کے ہم آگے بڑے ہیں صرف یہ پروگرام کے لیے آج یہ ملوڈی سنگی پروگرام جو رکھا گیا بہت اچھا لگا آپ کو آج آئے پت نہیں آج کا ملوڈی سنگی پروگرام کا مطلب ہی جو ہم نے گانے گائے ہیں وہ ملوڈیس گانے تھے اس لیے بہت اچھا لگا ہمارے کو اور شاید پبلک کو بھی بہت پسند آیا ہے بلکل ہم پارٹی سپیٹ ضرور کرے ہیں ہم نے کیا ہے میری آواز سنو پیار کار آگ سنو میری آواز سنو ملوڈیس کا خاصیت مین پرپس یہ ہے کہ میری جیسے جو چھپے رہتے ہیں ان کو بھی آگے لے کے آئے اور سٹوڈیو میں ریکارڈنگ بھی کرے چاہے گریب ہو تو اس کو ایک دم فری ریکارڈنگ دیں گے اور بھائی کئی لوگوں کو دیکھا ہم نے بنارہ سندھی انیورسٹی میں پڑھا وہاں کے ایسے رکشا والا بھی اتنا اچھا گاتا تھا اتنا اچھا گاتا تھا تب سے میں امپریسڈ ہوں لیکن بہت بیزی رہا لائف میرا اب تھوڑی فرصت ملی اور اسی فرصت کا میں فائدہ اٹھا کے ہمارے جوان دوست دوست تو کہہ سکتے ہیں نبید اور سرکا ہماری ویروز کے بغیر شاید اور ضمیر کے بغیر شاید اب ما شاء اللہ فریم کا اور کور اور تمنا کا کیا کہوں میں یہ سب ایک ٹیم ورک ہے اور کئی لوگ چلے گئے ابھی تھانکیو سو مچ میں بہت بہت کہہ دوں کہ میں بہت سالوں سے میڈیا کے لیے بہت ہی بہت عزت ریسپیکٹ دیتا ہوں اسی طرح ہمارے جو آڈینس ہے اس کے بغیر بھی کچھ نہیں ہو سکتا یہ جتنے بھی کلاکار آج ہے شاید ہم باتروم سے بھی کچھ لوگوں کو کھیچ کے لے کے آئے ہیں پہلے ہم لوگ میں اتنی کانفیڈنس نہیں تھی اور یہ ٹارگٹ ہمارا رہا کہ جو کلاکار گنگنہتا ہے اس کو گنگنہنے سے لے کر سٹیج تک اور بہترین پرفارم کیے تک لانا چاہتے تھے ہم میں سمجھتا ہوں کہ سب کے بدولت سب کے کوپریشن سے آڈینس ہو اور سپیشلی میڈیا بھائی اور سونڈ کے جو رہیم بابا ہے ان کا تو میں آج آشک بن گیا میرے بیوی کی آشک یہ چھوڑ دی اور رہیم بابا کے آشک بن گیا اور میں آپ کو سب کو بہت بہت تھانک یو وصیم یہ رہے گا لگ بھگ ڈسمبر کے آس پاس اور اس ٹائم تھوڑا اور لمبا یہ پہلا پروگرام ہے اس ٹائم اور تھوڑا لمبا شاید بڑے وینیو میں کرنا چاہتے ہیں تھوڑے اچھی طرح پریپیر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو آگے اور کیا بتاؤں تمہیں اور کیا دوں میں دل کے سوا آپ سب کے لئے بہت تھانک یو سو مچ ہمارے وصی اور نبید یہ ٹیکنکلی بیک اپ کرتے ہیں ان کا بھی میں بہت بہت شکرگار یہ سب ٹیم ورک ہوتا ہے چاہے میڈیا ہو چاہے آڈینس ہو چاہے کوئی بھی ہو کسی کو کوئی جلسی اگو ایک دم نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے گولڈین میلیڈیز کا اور ایک مقصد ہے کہ ہم نے گولڈین سوسائیٹی اچیویومنٹ ایوارٹس اس کو سٹارٹ گیا ہے اگلے سال پھر ہوگا اس میں یہ ہے کہ جو سماج کے لئے کچھ کرتے ہیں سپیشلی غریبوں کے لئے ارسپیکٹی آف ریلیجی اس سے کوئی مطلب نہیں ہم کو کہاں پیدا ہوئے آندھر اتر پردیش اس سے کوئی مطلب نہیں ہے چاہے کوئی بھی مجھب کا ہو یہ میں اپنے پورے دل سے بتا رہا ہوں اس کے لئے ہم جب تک ہمارے جان میں جان ہے ہم ضرور کوشش کریں مجھے شکریہ شکریہ اکٹیو نیوز چینل مانیجی دیرکٹر اور ایڈیٹر محمد امتیاز اللی